دوستو پہلے بھارت میں ہندی میوزک انڈسٹری کا دب دبا ہوا کرتا تھا پر جب سے انٹرنیٹ آیا ہے تب سے ہر بھاشا کے کلاکار کو اپنی آواز بھارت کی جنتہ تک پہنچانے کا موقع مل چکا ہے یوٹیوب کے ذریعے نہ جانے کتنے کلاکاروں نے اپنی آواز لوگوں تک پہنچائی ہے انہی میں سے ایک نام ہے پنجابی گائیک صدو موسے والا کا آج کی اس لائف اسٹل ویڈیو میں ہم بات کریں گے صدو موسے والا کی تو آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو ان تک ضرور دیکھئے گا شاید آپ کو صدو کے بارے میں کچھ ایسی باتیں پتا چلیں جو آپ نہ جانتے ہوں اور اگر آپ صدو کی سنگیں کے فین ہیں تو اس ویڈیو پر ان کے لیے ایک لائک تو بنتا ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں دوستو صدو کا اصلی نام ہے شب دیپ سنگھ صدو دراصل صدو کا جن پنجاب کے گاؤں موسا میں ہوا تھا اور اسی لئے انہوں نے اپنی مٹی سے جڑے رہنے کے لیے اپنے نام کے آگے موسا والا لگا دینا شروع کر دیا ان کا جن 13 جنوری 1990 کو مانسا پنجاب میں ہوا اور 2020 کے ساتھ سے ان کے عمر ہو چکے 27 سال صدو کو بچپن سے ہی گانوں سے پیار تھا اس وی ایم سکول مانسا سے پڑھائی کرنے کے بعد وہ انجینئرنگ کالج کے لیے گرو نانک ڈیو انجینئرنگ کالج گئے لدھیانہ کے کسی کالج سے انہوں نے الیکٹرکل انجینئرنگ میں گریجویشن کی صدو پیشے سے ایک سنگر ایکٹر ریپر اور لیرسسٹ ہیں اب چلی دوستو بات کر لیتے ہیں صدو کے سنگنگ کیریئر کے بارے میں صدو بابو مان کے گانے سن کر بڑے ہوئے تھے اور اسی لئے اب انہیں کچھ بھی کر کے خود کے گانے بنانے تھے پر کسی بھی انڈسٹری میں ایک نیو کمر کا آنا اتنا آسان نہیں ہوتا صدو ایک نیو کمر ہونے کے کارن یہ نہیں جانتے تھے کہ کس طرح میزک انڈسٹری میں قدم رکھا جائے اور اسی وجہ سے انہیں شروعات میں کافی نراشا کا سامنا کرنا پڑا پہلے وہ گانے نہیں لکھا کرتے تھے اور اسی کارن انہوں نے کئی لیرسسٹ اور رائٹرز کو کانٹیکٹ کر کے ان سے گانوں کی مانگ کی پر ان کے ہائی ریٹس کو صدو اس سماعہ فورڈ نہیں کر سکتے تھے پر پھر بھی ایک دن ایک بڑے رائٹر نے صدو سے بات کی اور صدو کو گانا دینے کا وعدہ کیا پر اس رائٹر نے صدو کو بہت چکر کٹوائے کبھی ادھر تو کبھی ادھر پر گانا کبھی نہیں دیا کئی بار تو اس نے صدو کو اپنے گھر بلا کر بھی واپس بھیج دیا ایسے ہی ایک دن سب چیزوں سے تنگ آ کر صدو نے خود گانے لکھنے کا فیصلہ کیا اور انہوں نے اسی دن یہ بھی فیصلہ کیا کہ وہ کبھی بھی کسی اور رائٹر کے لکھے ہوئے گانے نہیں گائیں گے اس کے بعد انہوں نے گانے لکھنا شروع کر دیا کچھ ہی سمائے کے اندر انہوں نے اپنے اندر چھپے پوٹینچل کو پہچان لیا تھا کچھ وقت بعد پنجابی سنگر ننجا نے صدو کا لکھا ہوا گانا لائسنس گایا اس گانے سے صدو کو کافی ایکسپوزر ملا دوستو آپ میں سے جو لوگ پنجابی میزک انڈسٹری کو قریب سے فالو کرتے ہیں تو وہ جانتے ہی ہوں گے کہ ایم ایچ ون چینل پر ایک شو آتا ہے جس میں چھوٹے چھوٹے کلاکاروں کو ٹی وی پر گانے کا موقع ملتا ہے صدو اپنے سٹرگلنگ دنوں میں اس شو پر بھی ایک بار نظر آئے تھے اس کے بعد دیپ زندو نے بھی ان کا لکھا ہوا ایک گانا گیا اس کے بعد صدو نے اپنے آگے کی پڑھائی کو کینیڈا سے جاری رکھنے کا فیصلہ کیا اور اس لیے وہ جا پہنچے کینیڈا کینیڈا میں صدو جن آرٹس سے ملے ان سے مل کر ان کا خود پر کانفیڈنس اور بھی بڑھ گیا اور انہوں نے خود کے لکھے ہوئے گانے خود سے گانا شروع کر دیئے یہیں پر انہوں نے اپنا ڈیبیو ٹریک جی ویگن بھی ریلیز کیا اور پھر اگلے سال دوہزار سولہ میں بھی انہوں نے تین اور گانے لانچ کیے مسٹینگ، لائف اسٹائل اور اسا جٹ یہ تینوں گانے کہنے کو تو ہٹ ہوئے تھے پر جس فیم کے صدو حق دار تھے انہیں اب تک وہ نہیں ملا تھا اب انہیں اس کے لیے بھی زیادہ انتظار نہیں کرنا تھا دوہزار سترہ میں ان کے گانے سو ہائے نے سارے ریکارڈز توڑ دیئے اس کے بعد ان کا ہر گانا سپر اٹ ہوا پھر چاہے وہ جسٹ لسن ہو یا پھر اٹس آل آباؤڈ یو صدو نے کچھ سمیہ بعد واپس انڈیا آ کر لائف شو بھی کیا صدو نے اپنے کیریئر میں بہت سار ہٹ سانگز گائے ہیں دوستو آپ کو ان کا کونسا سانگ پسند ہے ہمیں نیچے کمنٹ کر کے بتائیں اب چلی دوستو آپ کو ملواتے ہیں صدو کے پریوار سے ان کے پتا کا نام ہے بھولا سنگھ ان کی ما کا نام ہے چارن کور صدو صدو کا ایک بھائی ہے جس کا نام ہے گرپریت کور صدو کی فیملی پکچرز آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں چلی دوستو بات کر لیتے ہیں صدو کی انکم کے بارے میں صدو ایک سانگ گانے کے 6 سے 8 لاکھ روپے چارج کرتے ہیں اس کے علاوہ وہی لائف شوز کے لیے 20 لاکھ روپے چارج کرتے ہیں صدو نے کافی ساری انویسمنٹ بھی کی ہوئی ہے ان سے بھی ان کی اچھی خاصی انکم ہوتی ہے اب چلی دوستو بات کر لیتے ہیں صدو کی نیٹ ورث کے بارے میں 2020 کے ساتھ سے ان کی نیٹ ورث ہو چکی ہے 20 کروڑ روپے چلی دوستو آپ کو ان کا گھر دکھاتے ہیں صدو اپنی فیملی کے ساتھ برمٹن کینیڈا میں رہتے ہیں اور ان کے گھر میں پانچ بیڈرومز ایک جم سویمنگ پول ڈائننگ ہال اور کچن جیسی سکھ سوویدائیں موجود ہیں اور ان فوٹوز اور ویڈیوز میں آپ ان کے گھر کی کوئی جلگ دیکھ سکتے ہیں اب چلی دوستو بات کر لیتے ہیں صدو کی کارز کلیکشن کے بارے میں ان کے پاس تین رینجل اور سپورٹس کار ہیں اور ایک ایک کار کی قیمت ہے ایک کروڑ روپے ان کے پاس ایک آئیس او سو ڈی میکس وی کروس کار ہے جس کی قیمت ہے بیس لاکھ روپے ان کے پاس ایک ہمار ایچ ٹو کار بھی ہے جس کی پرائز ہے پچتر لاکھ روپے اس کے علاوہ ان کے پاس ایک ٹویٹر فورچونر کار بھی ہے جس کی قیمت ہے ساٹھ لاکھ روپے تو یہ تھی صدو کی لائفشنیل ویڈیو اگر آپ صدو کے فین ہیں تو اس ویڈیو کردو لائک اور ساتھ ہی ساتھ شیئر کردو اپنے دوستوں کے ساتھ اور ہمیں کمنٹ کر کے بتاؤ نیکچ ویڈیو کس سیلی بیٹی پر دیکھنا چاہتے ہیں آپ ساتھ شیئر کردو لائک